اور روزہ نہ صرف یہ کہ انسان کو روحانی ترقی عطا کرتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی روزہ بہت مفید چیز ہے۔ انسان کے جسم کا اس پر حق ہے، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق جسم کو کھلا پلا کر دیا جاتا ہے، یا بہت آرام کر کے دیا جا سکتا ہے، حالانکہ بساوقات جسم کا حق کھانے پینے سے رکھ کر دینا ہوتا ہے، اور روزہ دراصل جسم کا حق دینا بھی ہے، ہمارا میدہ دن میں سارا وقت کام کرتا ہے، ہم اسے چین نہیں لینے دیتے، کبھی کچھ کھا لیتے ہیں، کبھی پی لیتے ہیں، کبھی کچھ مو میں ڈالتے ہیں، کبھی کچھ مو میں ڈالتے ہیں، اس بچارے کو آرام تو ملتا ہی نہیں، اور نہ صرف یہ کہ میدہ، بلکہ اس کے ساتھ جگر جیسی چیز جس کو غزہ کے حضم میں مدد دینے کے علاوہ پندرہ اور کام کرنے ہوتے ہیں۔ رمضان میں جب دس بارہ گھنٹے کے لیے میدے کو سکون ملتا ہے، جگر کو کم کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں، یہ جسم کی زکاة بھی ہے۔ اسی طرح روزے کے دوران خون کے مقدار میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے، اور اس سے دل بھی کچھ آرام اور چین پاتا ہے، بلڈ ٹریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور پٹھوں پہ دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ افطار کے وقت تک خون میں موجود غزائیت کے تمام ذرات تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی انسان وہ سب کچھ استعمال کر چکا ہوتا ہے، اور اس سے پھر شریانوں پر یا وریدوں پر شربی نہیں چڑتی، اور انسان زیادہ صحت مند ہوتا ہے، شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں، اس طرح روزہ دل کی بیماریوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح روزے کی وجہ سے کچھ گروت ہارمونز جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ریسارچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ زیادہ روزے رکھتے ہیں، ان کی سکن دیر تک اچھی رہتی ہے، وہ جھوریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر زیادہ صحت مند چہرہ نظر آتا ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خواتین تو خاصتار پر اپنے سکن کے معاملے میں بہت کانشس ہوتی ہیں، ان سب کے لیے ایک اچھی ٹپ ہے۔ لیکن یاد رکھئے کہ ہمیں صرف اس جسمانی فائدے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، اصل تو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے لیے نیت کر کے رکھنا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کی تو بہرحال پرارٹی آخرت ہے، دنیا تو دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کی خاطر ایک نیت کام کریں گے، تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ گروت ہارمز جب بڑھتے ہیں جسم میں، تو اس سے پٹھوں میں پروٹین بڑھتی ہے، اور فری فیٹی ایسیڈز کی تیز حرکت کی وجہ سے پٹھوں کو توانائی مہیا ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے خوراک کی توڑ پوڑ کا بنیادی نظام میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بھی متدل رہتا ہے۔ اور بھی اس کے بے شمار فوائد بتائے گئے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ موقع طبی فوائد بتانے کا نہیں، لیکن ہلکا سا ذکر کرنا مقصود تھا، تاکہ انسان یہ جان سکے کہ ہمارا دین جب ہمیں کچھ سکھاتا ہے، تو وہ صرف آخرت کے لیے نہیں، اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے، یا دین کے لیے کچھ کام کریں گے، تو شاید ہمیں دنیا مکمل طور پر بن کرنی پڑے، یا دنیا ہم سے چھٹ جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ دنیا بنائی ہے۔ وللہ ال آخرت والاولا یہ دنیا بھی اور آخرت بھی سب اللہ ہی کی ہے، اصل امتحان اس بات کا ہے کہ ہم جیتے کس کے لیے ہیں، قریب کی چیز کے لیے یا اس اصلی چیز کے لیے؟ اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اس میں فائدہ کس کا دیکھتے ہیں؟ صرف دنیا کا یا آخرت کا؟ آخرت ایک بلند منزل ہے، جو انسان بلندی کا سفر شروع کرتا ہے، اس سے کم تر چیزیں، راستے کی چیزیں، اسے ملتی چلی جاتی ہیں، وہ تو راستے میں آتی ہی ہیں، دنیا تو راستے میں آ جاتی ہے، لیکن جو شخص آخرت پر اپنی نظر رکھ کے جیتا ہے اور وہ قدم بقدم سفر کرتا چلا جاتا ہے، اسے وہ منزل بھی مل جاتی ہے اور راستے کے فائدے بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنا گول ہی ایسا رکھے کہ وہ صرف دنیا کے لیے جیے تو آخرت اس سے چھٹ سکتی ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا